نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے گولڈ کے بارے میں جی ہاں بھئی دنیا میں گولڈ تو آپ کو پتا ہے سبھی دیسوں میں ویسے لوگ سوکن بھی ہوتے ہیں پہنتے بھی ہیں انویسٹ کے طور پہ بھی لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یا ایک کوئی بھی دیس ہے وہ بھی ایک مدرہ بندار کے طور پہ دیس بھی سبھی دیس اپنے اپنے استر پہ گولڈ رکھتے ہیں جی ہاں کہ وہ ایک آپات کالین میں گولڈ کام آ سکتا ہے کبھی دیس میں مان لو پیسوں کا سنگٹ آ جائے مدرہ ختم ہو جائے تو وہ گولڈ کو سیل کیا جا سکتا ہے یہ سبھی دیسوں کی استطیقی ہے علاقہ کچھ دیس ایسے ہیں وہاں پہ سونے کا کوئی چکر نہیں ہوتا وہ الگ ہے لیکن خاص طور سے ایشین کنٹری ہے نا یہاں پہ گولڈ کا سب سے زیادہ بول والا ہے آج ہم بات کریں گے کہ کون سے دیسوں میں سب سے زیادہ گولڈ سستا پڑتا ہے جی ہاں علاقہ دیکھئے دیس بہت سارے ہیں لیکن ہم یہاں پہ پانچ دیسوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ان دیسوں سے اگر آپ گولڈ لے کے آتے ہیں تو آپ کو سستا ملتا ہے کوالیٹی اچھی ملتی ہے ڈیزائن بھی بہترین ملتی ہے جو لگ بگ ورلڈ میں پرشید ہیں جی ہاں سب سے پہلے تو گولڈ آدمی رکھتا کیوں بھئی ہم ہماری بات کر لیتے ہیں آئے دن دوبائی سے لوگ انڈیا میں آتے ہیں گولڈ لے کے پکڑے جاتے ہیں جی ہاں گولڈ ایک رکھنے کا دیکھئے سب سے بڑا ریجن تو یہ ہے عام آدمی کا کہ یہ ایک آبوسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے میلاؤں میں اگر کیرل سائیڈ میں دیکھیں تو بھئی عام آدمی ادھر گولڈ پہلتا ہے سب کو پتا ہے اور انڈیا میں سب سے زیادہ گولڈ کیرل میں ہی ہے جی اس کے بعد میں یہ انویسٹ کے طور پر بھی لوگ یوز لیتے ہیں کہ بھئی چلو اپنے پاس دو لاکھ روپے اس کا گولڈ خرید لیتے ہیں ابھی اگر دیکھے جائے تو پسلے دو سالوں میں گولڈ نے اچھا ریٹن دیا ہے جی ہاں جو پچی چپی جار میں گولڈ تھا ڈائریکٹ کتنے میں پہنچ گیا ڈبل ہو گیا دو سالوں میں ڈبل ہو گیا گولڈ تو کہیں اگر آپ وہی دو لاکھ بینگ میں ڈالتے تو آٹھ سال سے ڈبل ہوتے گولڈ نے ڈبل کر دیا پھر بھی اگر دیکھا جائے تو بارہ پرتیشت اگر ایوریس سال آنا دیکھا جائے تو گولڈ آرام سے آپ کو دے دیتا ہے ایک انویسٹ کے طور پر اچھا اپائے دوسری بات اگر آپ کے پاس گولڈ ہے آپ کو بھی یہ سوزاو میں دے رہا ہوں میری طرف سے اگر آپ تھوڑا بہت بھی پیسہ کماتے ہیں تو گولڈ میں انویسٹ کر سکتے ہیں اس کا بینیفٹ کیا ہے آم آدمی جو نورمل جندگی جیتے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں ہائی لیول کروڑ پتی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو پچاس زار چے اوپر کماتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ان کے پاس پیسوں کی پروبلم نہیں ہوتی ہوں وہ سیٹل ہوتے ہیں جو لوگ دس پندرہ بیس تیزہ روپے کماتے ہیں ان کے پاس آپ اگر تھوڑا تھوڑا کر کے گولڈ رکھ لیتے ہیں پہلی بات تو گولڈ آپ کا سوک پورا کرے گا آپ کا بھی سوک پورا کر سکتا ہے آپ کے پریوار میں آپ کی وائپ آپ کا سوک پورا ہوگا وہی گولڈ آپ آت کالین استطیق میں آپ کو کام آ سکتا ہے آپ کو اچانک سے دو لاکھ روپے کے ضرورت پڑ گئی اب آپ کسی رشتہ داروں کو فون کرتے ہیں کسی جانکاروں کو فون کرتے ہیں وہ بہنے بناتے ہیں پہلے تو پیسے ہے نہیں واپس کب دے گا کس کام کے لیے لے رہا ہے اگر اس سے پیسے بائیچانہ سمجھ میں نے لے لیے تو وہ دس لوگوں کو پھر بولے گا یار اس پھلانے کو میں نے پیسے دیئے تھے سمجھیں راجستانی میں لوگ پھلانا سمجھتے ہیں یعنی اس رشتہ دار کو میں نے پیسے دیئے تھے تو ایک ماہول مطلب ایک پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے دوسروں کو بھی لگتا ہے یار وہ اس کے پیسے مانگتا ہے اگر آپ کے پاس دو چارہ پانچ لاکھ روپے کا گولڈ پڑا ہے آرام سے آج کال بہت ساری شویدہ بینکیں بھی دے رہی ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی انڈیا میں مطورد فائنس بغیر ہے مانی پورا مغیر ہے وہاں جاؤ پانچ منٹ میں آپ کو پیسے مل جائیں گے میں نے کہا انٹریسٹ دو جتنے جن ضرورت ہے انٹریسٹ بھرو واپس اٹھا کے لیے کسی کو پتا ہی نہیں لگے گا تو یہ ایک اچھا بہترین option میری طرف سے میں سوزاو دے رہا ہوں باقی ہم یہاں پر بات کریں گے کہ پانچ دیسے سے کون سے وہاں پر گولڈ سستہ ملتا ہے انڈیا سے لگ بگ پندرہ پرتیس سے زیادہ سستہ ملتا ہے اگر ایک گولڈ انڈیا میں ایک مان لو ہزار روپے گا رہا وہاں پر ساٹھے آٹھ سو روپے میں آپ کو مل جائے گا اتنا ڈیفرنس آتا ہے وہی آپ لاکھوں میں چھوڑ لو وہی آپ کروڑوں میں چھوڑ لو اسی لیے بھائی دوبائی سے لوگ انڈیا میں روز پکڑے جاتے ہیں لالان کی گولڈ لے کے بھی آتے ہیں ویے کی بات کریں تو جی ہاں دنیا کا سب سے سستہ اور اچھا گولڈ ویے دوبائی میں ملتا ہے جی ہاں سدھ سونے کی گارنٹی ہوتی ہے اور سستہ بھی ملتا ہے جی ہاں نو ڈاؤٹ دوبائی اسی لیے بھائی دوبائی ہے نا اس کو گولڈن شٹی بھی بولا جاتا ہے دوبائی کو کیونکہ دوبائی میں سب سے زیادہ گولڈ ہے علانگی اگر دیکھا جائے تو دوبائی کا خود کا گولڈ نہیں ہے پھر بھی دوبائی ورلڈ میں سب سے زیادہ سونا وہاں سے بکتا ہے سب سے زیادہ سونا سستہ ہے اچھا بھی ہے تو اگر آپ دوبائی میں رہ رہے ہیں تو وہاں سے آتے سمیں لگل طریقے سے بیس گرام تک گولڈ لے کے آ سکتے ہیں باقی اگر آپ لاتے ہیں تو ایمانداری سے ائرپورٹ پہ ٹیک سکائے ہیں تاکہ اکبار میں آپ کا نام نہ آئے جی ہاں سیکنڈ نمبر میں بات کریں تھائی لینڈ جی ہاں تھائی لینڈ کے بھی بھائی اچھا ہے گولڈ سے ریلیٹڈ سستہ سونا ہے دوبائی سے تھوڑا سستہ ہے اچھی ویرائیٹی تھائی لینڈ میں مل جاتی ہے جو ہیرے موتی بغیرے جو لگتے ہیں نا گولڈ میں وہ سب تھائی لینڈ سے بن کے آتے ہیں جی ہاں کہیں بھی آپ راجستان میں دیکھ لو باہر میں دیکھ لو تھائی لینڈ میں بھی اچھا گولڈ ہے اچھی اگر آپ تھائی لینڈ گھومنے جاتے ہیں تو وہاں سے گولڈ لے کے آ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ بات کریں ہونگ کونگ لوگ ہونگ کونگ جاتے ہی ہیں جو گولڈ سے ریلیٹڈ نولیج رکھتے ہیں وہ گولڈ لانے کے لیے جاتے ہیں جی ہاں اگر ٹریننگ مارکٹ بھی ہے وہاں پہ گولڈ پہ لوگ ٹرین کرتے ہیں پیسہ لگاتے ہیں تو گولڈ خریدنے کا ایک اچھا مارکٹ ہے ہونگ کونگ میں بھی اچھا سندر اور اچھا گولڈ مل جاتا ہے چوتھے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں بھائی سیوجر لینڈ جی ہاں ڈیزائن کے معاملے میں سیوجر لینڈ میں کافی فرشید ہے اور سیوجر لینڈ کی گڑیاں آپ نے دیکھا ہوگا بھائی گڑیاں سب سے زیادہ سیوجر لینڈ میں بنتی ہیں اور اچھ کوالیٹی کی بڑیا اور گولڈن گڑیاں بھی وہیں پہ بنتی ہیں تو سیوجر لینڈ کی بھی اچھی کوالیٹی گولڈ کی ہوتی ہے سستہ ملتا ہے اگر آپ سیوجر لینڈ کبھی جاتے ہیں تو آپ وہاں سے گولڈ لے کے آ سکتے ہیں پانچویں نمبر پہ بات آجاو جی اپنے یہاں اپنے یہاں انڈیا کی جی ہاں انڈیا میں بھی گولڈ سب سے زیادہ ملتا ہے اور دیسوں سے بھی انڈیا اور اگر ان دیسوں کے علاوہ گلپ دیسوں کے علاوہ بات کریں تو انڈیا میں گولڈ سستہ ہے دوسرے دیسوں کی بزائے کچھ حد تک جی ہاں تو یہاں پر بھی آپ بھارت میں سب سے زیادہ گولڈ استعمال کیا جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر بات کریں سب سے زیادہ تو کیرل میں کیرل میں سب سے زیادہ سونا ہے اور سٹیٹوں کی بزائے کیرل میں تھوڑا سستہ بھی سونا ہے یہ بھی آپ دیان رکھیں اگر آپ لگتا ہے کہ کیرل جانا ہو تو وہاں سے گولڈ لے کے آئیں گے اور آپ اپنے یہاں پر اگر کیلکولیشن کریں تو آپ کو ڈیفرنس ملے گا کچھ حد تک سمجھ گئے اگر وہی گولڈ ہزار روپے میں ملنا ہے تو وہاں آپ کو 900 روپے مل جائے گا اتنا فرق آ سکتا ہے کیونکہ ادھر گولڈ سب سے زیادہ انویس لوگ گولڈ میں کرتے ہیں تو اس بات کو بھی آپ دیان رکھ سیں کیونکہ انڈیا میں عورتوں کا پہناوا بھی ہے گولڈ اور جو گزرات سائیڈ میں ہیں بومبے سائیڈ میں ہیں وہاں تو کافی زکیرل سائیڈ میں وہاں تو لوگ بھی گولڈ اچھا پہنتے ہیں تو ایک ترینڈ چلا ہوئے انڈیا میں گولڈ کا تو میں نے آپ کو یہ بتایا پانچ دیسوں میں گولڈ سے ریلیٹڈ میں نے جانکاری دی ہے تو آپ بھی اگر اس میں چاہتے ہیں کہ کچھ حد تک آپ کو کچھ انویسٹ کرنا چاہے گولڈ کے طور پہ آپ کو دو بینیفٹ ہوں گے اگر آپ دوبائی میں کسی دیس میں کمار ہیں گولڈ خرید کے لا رہے تو ادھر آپ کی بی بی خوش اور ادھر وہی گولڈ آپ کے سرکشت ہے انویسٹ کے طور پہ کبھی بھی ضرورت پڑے تو وہ گولڈ آپ کو آدھی رات کو کام آ سکتا ہے اگر آپ پڑوس کو بھائی کو بولیں گے وہ بھی بولے گا کل بینک بند ہے دو دن کی چھوٹی ہے پرسوں پیسہ دے سکتا ہوں گولڈ میں ایسا نہیں ہوگا پانچ لاکھ دو لاکھ کا گولڈ پڑا ہے ترنت اس کو بینک میں کئی پر بھی آپ سرکشت لرکی ہے لون لیجیے اس سے سستہ پڑے گا مارکٹ میں دو روپے کا بھاؤ چلتا ہے بیاج کی اگر بات کریں دو روپے پر تیسے گڑا وہاں پہ آپ کو ایک روپے پر تیسے گڑا میں بیاج وہ مل جائے گا گاؤں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیسے تو دے دوں گا ایک سال کے پہلے نہیں لوں گا ایک سال تک کا بیاج لوں گا کیونکہ موٹی ریکمہ وہ دیتے نہیں ہیں تو یہ ایک بہترین اپسن ہو سکتا ہے آئی اوپ یہ جان کر یا آپ کو اچھی لگے تو لائک سیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو مجھے جان کر کے ساتھ جہیں جہیں